ہلو پیارے دوستوں سواگت ہے آپ کا انٹرویو کلاسز میں بات کریں گے اپنے وارشک پریقصہ دو جار چوبیس کلاس نائند کے لیے ساماجک ویگیان کے اوریجنل پیپر کے سلیوشن کے بارے میں اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا کیونکہ آپ کو سبھی بھی سوئے کے اوریجنل پیپر کے سلیوشن یہاں پہ مل جائیں گے کیونکہ جن جلوں میں پیپر ہو چکے ان کے یہ اوریجنل پیپر ہے اور آپ کے جلیم بلکل ایسے ہی پیپر بننے والے اور آپ اپنا پیپر اگزام ہونے کے بعد میں کلیر پھوٹو کے ساتھ ضرور بیز دیں اور ٹینٹ میں بھی آپ کو اسی پرکار کا شاندار مٹیریل ملتا رہے گا اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا چلی دیکھنے اپنے پہلا کوشن ہم سے کیا پوچھا گیا ہے کی ورسائے کی سندھی کب ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی 28 جون 1919 میں ٹھیک ہے نا option b ایک دم correct answer ہو جائے گا اس کے بعد next ہے پوروی گھاٹ کا سروچ شکر ہے the highest peak of the eastern ghat is تو یہ کونسا ہے یہ اپنے مہندر گری option a correct ہو جائے گا next question دیکھتے ہیں پاکستان میں جنرل پرویز مسرپ نے سینک تکتہ پلٹ کا نیتر تو کس ورش میں کیا تھا in which year in the leadership of جنرل پرویز مسرپ carried out a military cop in پاکستان تو یہ کب کیا تھا in 1999 1999 میں کیا تھا اگلا question دیکھتے ہیں بھارت میں سویت کرانتی کا سممند کس سے تھا white revolution in india is related to تو یہ کس سے تھا یہ تھا اپنے milk production یعنی دوگد اتپادن سے option c یہاں پہ correct ہو جائے گا اور اس کو operation flood کے نام سے چلائے گیا تھا جس میں دودھ کی جو کمی سے جوج رہا تھا دیش اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو بڑاو دیا گیا تھا اور اس کا نیترتو کرنے والے پوچھ لے تو ورگیز کوریان تھے کون تھے ورگیز کوریان یہ important ہے دھیان رکھنا کوریان ٹھیک ہے نا next دیکھتے ہیں اگلا question ہے اپنا سن 2011 کی بھارت کی شاکشرتہ در کتنی تھی یعنی what was the literacy rate of india in 2011 تو اس میں کیا تھی اپنے یہ تھی اپنے 74% ٹھیک ہے نا کتنی 74% تھی لگ بگ بولا جائے تو 74.04% تھی ٹھیک ہے جس میں پوروس کتنے پڑے لے کے تھے تو پوروس تھے اپنے 82.14% 1414% اور میلائن تھی 65.46% ٹھیک ہے نا اور ان کا جب ایوریز نکالیں گے تو یہ آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ total یہ تھی اپنے جس میں پوروس 82 تھے اور میلائن 65% تھی ٹھیک ہے اگلا question دیکھتے ہیں next ہے کہ ربوڑ کا سمبن ربوڑ کا سمبن کس پرکار کی ونسپتی سے ہے which type of vegetation is related to rubber تو یہ ربوڑ ہے اپنے اوشت کتی بندی ورشہ 1 یعنی tropical rainforest سے option d correct ہو جائے گا اس میں d ٹھیک ہے next question اپنا نمنا لکھت میں سے خریب کی فصل کونسی ہے which crop is related to خریب تو خریب ہے بازرہ کونسی اپنی بازرہ ہے وہ خریب کی فصل ہے پھر ہے کہ گومنت و کرشی کا اسثانی نام کیا ہے local names of domestic agriculture are تو یہ سارے ہیں جھومبیے ملپا چینہ ٹھیک ہے نا یہ سارے ہیں ٹھیک ہے اگلا question دیکھتے ہیں April thesis کے رسنا کار کون تھے who is the creator of April thesis تو یہ تھے Lenin ٹھیک ہے نا کون تھے Lenin بلادمیر Lenin جن کا پورا نام 1917 میں جرمنی اور Finland کے مدیے سے جن کو جاری کیا گیا تھا اگلا ہے جن سنکیا میں بچوں کا ایک بہت بڑا انوپاد نمنا لکھت میں سے کس کے قارن ہے a very large proportion of children in the population is resulting in which of the following کس کی وجہ سے تو اچ جن مدر کی وجہ سے جن مدر بہت زیادہ ہونے سے بچے بہت زیادہ ہیں اگلا question دیکھتے ہیں رکتستان والے میں پہلا question پوچھا گیا ہے دو ندیوں کے بیچ کے بھاگ کو ہم کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دو آب کیا کہتے ہیں دو آب تو آپ کو لکھنا دو آب ٹھیک ہے اور انگلیش میں بھی آپ کو اسی پرکار سے لکھنا دو پارٹ between two rivers is called دو آب دو آب ٹھیک ہے یہ لکھنا آپ کو ٹھیک ہے اگلا question ہے سواستی امم پریٹک شیطرک میں سامل ٹی آر ٹی آئی آر آر وائ ٹھیک نا ٹرس ری شیطر ٹھیک پرات میک میں کیا آتا پرات میک میں آج جاتا ہیں کھیتی کرنا پس پالن مسلی پالن یہ آج آج دو 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 جتنے بھی اپنے کار کھانے مطلب یہ بننے والی چیز نا وی نرمان کتنا تھا لنگا نو پال کہنے کا مطلب سیکس ریشو بھارت کا سینس 2011 کے آقورڈن کتنا تھا تو یہ تھا 943 ٹھیک نا مطلب ایک ہزار پورو سو پر اتنی مائل آئے ٹھیک نا ایک ہزار پورو سو پر مائل آئے سنکیہ 943 ٹھیک 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 ہم کہتے ہیں the law making institution are called اس کو ہم کہتے ہیں اپنے سنسد پارلیمنٹ ٹھیک نا سنسد کہتے ہیں ٹھیک اگلا question دیکھتے ہیں پرثم ویشوی یود جو تھا اس میں آپ کو ستیہ ستیہ بتانا ٹھیک پرثم ویشوی یود 1914 اور دوتی ویشوی 1949 پرارمب ہوا تو the first world وار was began in 1914 and second world war was began in the year 1939 تو ایک correct بات ہے پہلا جو 1914 سے شروع 1918 تک چلا تھا دوسرا 45 سے شروع 45 تک چلا تھا اور یہ ختم کب ہوا جب امریک ایرشوی اور ناگا ساکھی جو جاپان کے دو شہر تے پرمان بم گر اگلا بارت کی اتر سے دکشن کی لمبائی اور پورو سے پششم کی لمبائی جو ہے وہ اپنے اپیک شادی ہے تو صحیح بات یہ بلکل ستی ہے کہ یہ زیادہ ہے اگلا کوششن دیکھتے اپنے پرتی سو پورو پر مہی لاؤ سو پہ نہیں ہوگا یہ آشتی ہو جائے گا تو پہلا ستی ہے دوسرا بھی ستی ہے تیس آشتی ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں بھارت میں پورو ساکشرت در مہی ساکشرت در سے کم پائی گئی ہے یہ آشتی ہے کیونکہ پورو ساکشرت زیادہ ہیں ابھی ہم نے بات کی تھی چورہ سی ہے مہی ستی ہے بہی ستی ہے جاوہ پر جاپانیوں کے قبضے سے ٹھیک پہلے ڈچوں نے بھشم کر بھاگو کی نیتی اپنا ہی ستی ہے یہ true ہے just before capture the Japanese on java ڈچ adopted the policy of burn and run ڈرن ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں the social contract اور تیسرا state یہ کس نے لکھی تو آپ جانتے ہیں social contract یہ تو لکھی ہے russo ٹھیک ہے اور جو اپنا تیسرا state یہ کس نے لکھی ہے یہ لکھی اپنے josep josep نے ٹھیک ہے نا یہ josep یاد اک پورا نام لکھنا چاہو تو ایسے لکھیں ایمینویل ٹھیک ہے ایمینویل josep ٹھیک ہے اگلا question بھانگر اور خادر میں انتر کیا ہے تو بڑا ہی سیمپل سا اور بہت بار most repeated question ہے یہ جو خادر ہوتے ہیں یہ ادھیک اپجو شیطر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر کھیتی کی جاتی لکھ جو بار بار سمجھ سمجھ بار آتی رہتی اور اس سیطر میں بار نہیں آتی ہے اگلا question دیکھتے ہیں بھارت کا اکسان سے اور دیشتان ترے وستار کیا ہے یہاں سے جو یہ question بنتے ہے یہ most repeated question ہے یہ میں سمجھ آئے تو آپ comment section پوچھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کو اچھے سے تیار کر لینا یہاں پہ جو آپ سے map اچھے جائے پارے